السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اردو ریڈیو قطر ہے اب آپ عبی طاہر سے آج کا دوسرا نشریہ سمات کیجئے ابتداء میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں صاحب سمو و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برطانوی وزیر آزم کی جلد سے ہتیابی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کرتے ہوئے برطانوی عوام کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا ہے صحت کے عالمی دن کے موقع پر وزیر صحت نے کورونا نامی اس وبا کے مقابلے میں میڈیکل سٹاف کے اہم کردار کی تعریف کی ہے اور دنیا میں کورونا وائرس کوویڈ نائنٹین سے مرنے والوں کی تعداد اسی ہزار کے قریب جا پہنچی ہے جبکہ چین کے شہر وہان میں آج پہلا دن ایسا گزرا کہ کورونا سے کوئی موت نہیں ہوئی ہے اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سمو و امیر شیخ تمیم بن حمد آلثانی نے برطانیہ کے وزیر آزم جناب بورس جونسن کی جلد سے ہتیابی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا ہے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں صاحب سمو و امیر نے برطانوی عوام کے ساتھ اپنی اور قطری عوام کی جانب سے یک جہتی کا اظہار کیا ہے دنیا بھر میں آج صحت کا عالمی دن منائے جا رہا ہے یہ دن ہر سال سات اپریل کو منائے جاتا ہے قطر کی وزارت سہت نے بھی اس عالمی جشن میں شرکت کی اس سال ورلڈ ہیلتھ ڈے کی تھیم ہے نرس اور دایا کی سپورٹ اور یہ سال اسی تھیم کے تحت منائے جائے گا جس کا مقصد نرس اور میڈ وائف کے کردار کو اجا کر کرنا ہے وزیر سہت ڈاکٹر حنان محمد القواری نے کہا کہ اس سال یہ دن ایسے موقع پر آیا ہے جب پوری دنیا میں نرسنگ سٹاف دیگر طبی عملے کے ساتھ مل کر پہلی صف میں یا ایز ڈی فرنٹ لائنر کورونا وائرس کا مقابلہ کر رہا ہے وزیر سہت نے اپنے بیان میں اس وبا کا مقابلہ کرنے والے پورے طبی عملے کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی خدمات پر شکریہ دا کیا ڈیو ایچ او کے ریجنل آفیس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر احمد المنظر نے بھی اپنے پیغام میں دنیا کو درپیش اس ہیلتھ چیلنج کے دوران میڈیکل سٹاف کے اہم کردار کی تعریف کی ہے وزیر تعلیم وعالی تعلیم ڈاکٹر محمد بن عبدالواحد الحمادی نے سرکاری سکولوں کے ڈائریکٹرز پر مشتمل ایڈوائزری کمیٹی کی رکنیت کے لیے ہونے والے الیکشن پروسس پر اتمنان اور خوشی کا اظہار کیا ہے انہوں نے اپیل کی کہ کمیٹی کے ارکان سکولوں کے حالات کی بھرپور ترجمانی کریں انہوں نے زور دے کر کہا کہ سکولوں کی کارکردگی اور پورے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے سبھی مشوروں پر غور خوض کیا جائے گا وزیر تعلیم نے ان خیالات کا اظہار کمیٹی کے ارکان کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے دوران کیا انہوں نے کہا کہ ملک میں موجود ہیلتھ ایمرجنسی کے دنوں میں احتیاطی تدابیر کے تحت آئندہ میٹنگز بھی ویڈیو لنک کے ذریعے بلائی جائیں گی قطر پیٹرولیم نے اعلان کیا ہے کہ وہ گیس کے نئے پلانٹس میں پروڈکشن کو ٹو تھو ہاؤزن ٹوئنٹی فائیو تک ملتوی کر رہی ہے وزیر مملکت برائے امور توانائی اور قطر پیٹرولیم کے سی ای او انجینئر سعید بن شریدال کابی نے بتایا کہ یہ فیصلہ بیڈنگ پروسس میں تاخیر کی وجہ سے کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ کورونا نامی اس عالمی وبا کے باوجود قطر پیٹرولیم مقامی اور عالمی سطح پر اپنے منصوبوں میں آگے بڑھتی رہے گی اور مائے قدرتی گیس یا ال ان جی کے پروڈکشن کے لیے چھے نئی لائنوں کی تعمیر کا منصوبہ بھی جاری رہے گا قطر کی جانب سے کورونا کے مقابلہ کرنے کی کوششوں دوست ملکوں کی امداد اور مختلف ملکوں میں پھسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے کارنامے کی اقوام متحدہ کی جانب سے پذیرائی کی گئی ہے ان خیالات کا اظہار معاوین وزیر خارجہ اور سپریم کمیٹی فار کرائسز منیجمنٹ کی ترجمان محترمہ لولوہ بن تراشد الخاطر کے ساتھ قطر اور اس ریجن میں موجود اقوام متحدہ کی نمائندوں نے ایک میٹنگ کے دوران کیا یہ میٹنگ ویڈیو لنک کے ذریعے بلائے گئی جس کے دوران یو اینو کے اہلکاروں کو کوویڈ نائنٹین کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے قطر کی مقامی اور عالمی کوششوں سے آگاہ کیا گیا اور ان کے سوالوں کے جوابات دیے گئے محترمہ لولوہ الخاطر نے اشارہ کیا کہ اقوام متحدہ ویڈیو ایچو آئی ایل او اور یونسکو کی جانب سے عوام کو کرونا سے محفوظ رکھنے کے لیے قطر کی کوششوں کی تعریف کی گئی ہے قطر میں کرونا وائرس کی لمحہ بلمحہ صورتحال سے عوام کو روزانہ کی بنیاد پر آگاہ کیا جاتا ہے اور وزارت صحت تازہ آداد و شمار اپ ڈیٹ کرتی ہے اس زمن میں کل چھے اپریل کو ملک میں کوویڈ نائنٹین کے مزید دو سو اٹھائیس کیسز کا اعلان کیا گیا وزارت کے بیان میں بتایا گیا کہ ان میں بعض مریض وہ ہیں جو حال ہی میں ان ملکوں سے واپس آئے تھے جہاں کرونا وبا عام تھی یا ایسے مریض ہیں جو ان مسافروں کے رابطے میں رہے تھے ان میں قطری شہری اور یہاں مقیم افراد دونوں درہ کی لوگ شامل ہیں بیان میں آٹھ مریضوں کی شفایابی کا بھی اعلان کیا گیا اور اس طرح سہتیاب ہونے والے کل افراد کی تعداد کل چھے اپریل تک ایک سو اکتیس ہو گئی تھی وزارت سہت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ وائرس کا شکار ہونے کے امکان کو کم سے کم کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر پوری طرح عمل کریں گیدرنگ نہ کریں اور ہوم کرنٹین کی شرطوں پر سختی سے کار بند رہیں یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں کرونا وائرس کے خلاف جنگ ایک نفسیاتی جنگ ہے مورال کو بلند رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ انسان آسانی کے ساتھ اس وائرس کا شکار نہ ہو سکے اس لیے ضروری ہے کہ آپ پوزیٹیو سوچ رکھیں اور وزارت سہت کی جانب سے بتائے گئے سہت کے اصولوں پر عمل کریں اس وائرس کا پھیلاؤ اور اس کا خاتمہ دونوں ہی اس بات پر منحصر ہیں کہ ہم کس حد تک بیدار ہیں اور پریشان یا خوف زدہ ہوئے بغیر پریکوشنری میجر پر چلتے رہیں کرونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے وزارت داخلہ تمام وسائل کو بروے کار لا رہی ہے اور سیکیورٹی کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں میں اویرنس کو بھی پھیلا رہی ہے اور آگہی مہم میں شرکت کر رہی ہے کمیونٹی پولیسنگ ڈپارٹمنٹ کے معاوین ڈائریکٹر کرنل حسین امان علی نے ریڈیو قطر سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا ادارہ مختلف زبانوں میں لوگوں کے درمیان معلوماتی پمفلٹس تقسیم کر رہا ہے اور زبانی بھی ان تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے اس کے علاوہ مختلف شاپنگ مالز میں کئی زبانوں میں ریکارڈڈ پیغامات بھی چلائے جا رہے ہیں تاکہ شاپنگ کے دوران احتیاطی تدابیر کو یاد رکھا جائے دوسری جانب قطر کے سرکاری رابطہ دفتر جی سی او نے ویٹس اپ سرویس شروع کی ہے جس کے ذریعے ٹونٹی فور سیون تازہ ترین معلومات چھے مختلف زبانوں میں فراہم کی جا رہی ہیں قطری حلال احمر نے اعلان کیا ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں اس کے نمائن دے انسانوں کی مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس زمن میں قطر ریڈ کریسنٹ بنگلہ دیش میں دیگر انسانی داروں کے ساتھ مل کر کوکس بازار میں موجود پناہگزین کیمپوں میں رہنے والے افراد کی مدد کر رہا ہے اور ان کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے کیو آر سی نے بتایا کہ فی الوقت تقریباً اٹھارہ سو خاندانوں کا خیال رکھا جا رہا ہے جن میں تقریباً دس ہزار آٹھ سو افراد ہیں اور آئندہ دنوں میں امدادی دائرہ اور وسیع کیا جائے گا دنیا بھر میں مجموعی طور پر کرونا سے مرنے والوں کی تعداد اسی ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے امریکہ میں خوف کا ماحول ہے جاپان میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے البتہ چین سے اچھی خبریں آ رہی ہیں کوئیت نے جزوی کرفیو کی مدت میں توسیق اعلان کیا ہے اور کچھ علاقوں میں چوبیس گھنٹے کا کرفیو لگا دیا ہے یورپ کی بات کی جائے تو انگلینڈ کے وزیراعظم بوریس جونسن کو ان کی صحت بگڑنے کے بعد آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا ہے اور وزیر خارجہ جناب ڈومینک ریب نے آرزی طور پر حکومت کا کام کاج سنبھا لیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت اس وائرس کے ساتھ جنگ میں آگے بڑھتی رہے گی ادھر امریکہ میں خوف کا ماحول ہے بالخصوص نیو یورک میں انتظامیاں بڑھتی ہوئی امواد کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے لاشوں کو آرزی طور پر پبلک پارکس میں دفنانے کے منصوبے پر غور کر رہی ہے ایک طرف جہاں دنیا میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد چھہتر ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے اور تیرہ لاکھ بہتر ہزار افراد اس کا شکار ہو چکے ہیں وہیں دوسری جانب چین سے امید افضاء خبریں آ رہی ہیں چین نے اعلان کیا ہے کہ ماہ جنوری کے بعد سے پہلا دن ایسا گزرا ہے جب کرونا وائرس سے کسی کی وفات نہیں ہوئی ہے گرچہ چین نے ملک بھر میں آج بتیس نئے کیسز کا اعلان کیا ہے لیکن یہ تمام افراد حال میں دیگر ملکوں سے واپس آئے تھے یاد رہے کہ چین میں اسی ہزار سے زیادہ کیس ریپورٹ کیے گئے تھے جن میں سے تین ہزار تین سو اکتیس کی وفات ہو گئی لیکن گزشتہ چند دنوں سے اس بیماری کے گڑ ہوبی نامی صوبے سے کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا اور حکومت نے عارضی طور پر بنائے گئے سولہ اسپتال بند کر دیئے ہیں آج کا دوسرا نشریہ ختم انہیں سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سنیجئے صاحب سمو و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برطانیہ کے وزیر آزم بورس جنسل کی جلد سہتیابی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کرتے ہوئے برطانیہ کے عوام کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا ہے سہت کے عالمی دن کے موقع پر قطر کی وزیر سہت نے کورونا نامی اس وبا کے مقابلے میں میڈیکل سٹاف کے اہم کردار کی تعریف کی ہے اور ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور دنیا بھر میں کورونا کوویڈ نائنٹین سے مرنے والوں کی تعداد اسی ہزار کے قریب جا پہنچی ہے لیکن چین کے شہر وہان میں آج پہلا دن ایسا گزرا کہ کورونا سے کوئی موت نہیں ہوئی اردو ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک ساڑھے دس بجے پیش کیا جائے گا